السلام علیکم کلاس ٹوڈے ویویل سٹارٹ ٹائپس آف نیورون سو نیورون کا ہم لوگوں نے انٹرڈکشن پڑھ لیا تھا نیورون کیا تھا which is the it is basically a nerve cell and it is a basic structural and functional unit of nervous system ٹھیک ہے مطلب ہمارا جو پورے کا پورا nervous system ہے وہ جس سیل سے مل کے بنا ہے اس کو ہم کہہ رہے تھے نیورون اب اس نیورون کو ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے on the basis of their function یہ جو ورکنگ پر فورم کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ان کے بیسز پہ ہم نے ان کو ڈیفرنٹ ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب ہمارے پاس اس کی 3 types کون سی ہیں سنسری نیورون ہے موٹر نیورون and انٹر نیورون اب ہم دیکھ لیتے ہیں سنسری نیورون کون سے ہیں سنسری نیورونز carry nerve impulses from sense organs sense organs میں ہمارے پاس ears, eyes, skin, tongue and nose etc. to the central nervous system اب سنسری نیورون کا ہمارے پاس کام ہے کہ nerve impulse کو لے کر آئیں کہاں سے ہمارے جو sense organs ہیں ہمارے skin میں جو receptors present ہیں وہاں سے جیسے ہی ان کو environment سے کوئی stimulus ملے گا یا کوئی بھی انہوں نے change detect کیا ہمارے environment میں یا کوئی چیز گرم ہے جیسے یا پھر کوئی تھنڈی چیز ہم لوگ detect کرتے ہیں یا کوئی بھی change آ رہا ہے environment میں normal condition سے تو ہمارے جو sense organs ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس کو sense کریں اس کو پہچانے کہ یہ ہماری environment میں change آ رہا ہے اب یہ جو sense کریں گے ان کو ہم کہہ دیں گے sense organs اب sense organs ہمارے پاس کیا کیا ہیں یہی ears ہیں eyes ہیں skin ہے tongue ہے nose یہ سارے کے سارے ہمارے پاس sense organs ہیں اب انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے nerve impulse لے کے جانی ہے کس کے پاس ہمارے central nervous system کے پاس central nervous system میں ہمارے پاس کیا کیا تھا brain اور spinal cord spinal cord کے پاس جائیں گے اور spinal cord آگے سے اس کو deliver کر دے گا ہمارے brain کو اب next آ جاتا ہے ہمارے پاس motor neurons اب motor neurons کا ہمارے پاس کیا کام ہے they carry nerve impulses from central nervous system to effectors muscles اور glands the parts which respond اب motor neurons ہمارے پاس nerve impulses لے کے جاتے ہیں central nervous system کے پاس جو ایک information پہنچ گئی انہوں نے اب لے کے جانی ہے effectors کے پاس effectors ہمارے پاس کیا ہیں انہوں نے example بتائی ہوئی ہے muscles ہو سکتے ہیں یا glands muscles کا ہمارے پاس کیا کام ہے وہ movement کرواتے ہیں ہماری body parts کی اور جو ہمارے glands ہیں ان کا کام ہوتے ہیں secretion secret out کرنا secretions ہمارے پاس hormonal ہو سکتی ہیں کوئی بھی کسی type کی بھی secretion ہو سکتی ہے جیسے ہمارے مو میں بھی saliva ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی salivary glands جو ہوتے ہیں وہ specific type کے وہ ہی secret out کرتے ہیں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا جب ان کو specific command ملتی ہے تب ہی ہمارے جو glands ہیں وہ secretion اپنی نکالتے ہیں اچھا تو اب یہ جو بھی ہو گئے ہمارے پاس muscles ہو گئے یا glands ان کو ہم کہہ دیں گے effectors تو effectors ہمارے پاس کیا ہوں گے جنہوں نے ہمارے پاس respond کرنا ہے جنہوں نے کوئی function perform کرنا ہے تو ہمارے پاس central nervous system کے پاس جو information گئی تھی وہ information کون لے کر گیا تھا sensory neurons اب sensory neurons جب central nervous system message بھیجے گا کہ یہ آپ لوگوں نے response generate کروانا ہے اور جیسے ہی message پہنچے گئے effectors کے پاس تو ہمارے جو muscles ہیں یا glands ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ function perform کر دیں گے پھر next آج جاتا ہے ہمارے پاس inter neurons inter neurons are present in central nervous system brain and spinal cord اب inter neurons ہمارے پاس کہاں present ہے central nervous system کے اندر ہی present ہیں جس میں ہمارے پاس brain اور spinal cord دونوں ہو جاتے ہیں they form a link between sensory and motor neurons اب inter جو بھی چیز inter ہم کہہ دیتے ہیں between کو ٹھیک ہے تو جو بھی چیز درمیان میں ہوتی ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ link connection provide کرتا ہے کسی بھی جن چیز جن دو چیزوں کے درمیان میں present ہوتی ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں وہ link کا کام کرتا ہے یا connect کرتا ہے دو چیزوں کو تو یہاں پہ بھی جب inter neuron آگیا تو اس کا مطلب ہے یہ connection پروائیڈ کر رہا ہے ہمارے دونوں neurons جو باقی تھی sensory neuron اور motor neurons تو ہمارے پاس جو sensory اور motor neurons کے messages کو convey کرے گا یا connect کرے گا آپس میں ان کو ہم کہہ دیں گے inter neurons تو ہمارے پاس تین ٹائپس ہو گئی neurons کی ان کے ہمیں ڈائیگرام نیچے نظر آ رہی ہے یہ ہے ہمارے پاس sensory neurons sensory neuron یہاں پہ انہوں نے sensory neuron ہمیں دکھایا ہوئے sensory neuron کے اندر چھوٹی سی ہوتی اور exon اس کے اندر زیادہ ہوں گے جبکہ ہمارے پاس جو inter neurons ان کے اندر ہمارے پاس dendrites زیادہ ہوتے ہیں اور exon جو ہوتے ہیں ہمارے پاس single ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے جبکہ جو motor neuron اس کے اندر ہمارے پاس زیادہ amount of exons present ہوتے ہیں اب اس کی reason کیا ہے ہمارے پاس sensory neuron چونکہ information لے کر آنی ہے body سے central nervous system کی طرف اس وجہ سے اس کے اندر dendrites اور exons دونوں present ہیں جبکہ جو inter neuron اس کا کام ہی link کرنا ہے دو neurons کو تو sensory اور motor کے درمیان میں linking کا کام perform کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے درمیان میں ایک ہی exon اور last جو ہوتا ہے ہمارے پاس motor neuron اس نے ہمارے پاس central nervous system سے muscles یا glans کی طرف information لے کر جانی ہے تو اس وجہ سے ان کے اندر exons جو ہیں ے پاس لوگ چیم ڈیو سو سو سب ڈیو ڈیو